اسلام علیکم گرمیوں میں پولٹری برڈز کے لیے غزہ پانی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے پانی میں کیا شامل کرنا ہے قیمتی فلاک کی گرم ترین دورانیاں میں اچھی روٹین کیسے بنانی ہے اور بہتر جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ کارکردگی کا تسلسل کیسے بحال رکھنا ہے یہ سب اہم معلومات اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی جب بھی آپ کسی تجربہ کار نگران سے اس کے فلاک کی غزہ اور روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والے پانی کے حوالے سے سوال کریں گے تو کبھی بھی یہ جواب نہیں ملے گا کہ آج جانداروں نے اتنے کلو خوراک کھائی اور اتنے لٹر پانی پیا وہ آپ کو ہمیشہ گرام اور ملی لٹر میں بتائے گا کہ اتنے گرام غزہ دیتا ہوں اور آج اتنے ملی لٹر پانی استعمال ہوا ہے موسم گرمہ میں غزہ پانی کا ایسا شیڈول رکھیں کہ پرندو کی کارکردگی متاثر نہ ہو چاہے فلاک زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہے آپ کو بہو بھی علم ہونا چاہیے کہ خوراک کی گرام میں اور پانی کی ایمل یعنی ملی لٹر میں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں آسان سادہ الفاظ میں شیئر کرتا چلو مثال ہے آپ کے پاس پچاس چکنز ہیں اور آپ روزانہ ان جانداروں کو ایک کلو غزہ دیتے ہیں اب آپ اسے کلو خوراک کے اپنے پاس موجود جانداروں کے حساب سے گرامز نکالنا چاہتے ہیں تو غزہ کو پرندو کی تعداد پر تقسیم کر کے ضرب ایک ہزار کریں مطلب ایک کلو فیڈ تقسیم پچاس برڈز ضرب ایک ہزار تو جواب بیس آئے گا یعنی یہ پچاس چاندار یومیا بیس گرام غزہ کھاتے ہیں اب اگر انہی گرامز کو کلو گرام میں تبدیل کرنا چاہیں تو گرام ضرب پولٹری برڈز کی تعداد تقسیم ہزار کریں گے یعنی بیس ضرب پچاس تقسیم ہزار تو جواب ایک آئے گا مطلب یہ پچاس مرگیاں روزانہ ایک کلو فیڈ کھا رہی ہیں اسی طرح سے ہم پانی کی لیٹر یا سی سی ایمل میلی لیٹر میں کیلکولیشن کرتے ہیں یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ گرام اور میلی لیٹر چھوٹی اکائیاں ہیں جبکہ کیجی اور لیٹر بڑی اکائیاں ہیں اور بڑی اکائی کی کیلکولیشن ذرا بڑے پیمانے پہ آ جاتی ہے کیجی اور لیٹر میں حساب کتاب رکھیں گے تو آپ کو اپنی منجمنٹ دیکھ بال کا اچھی طرح سے اندازہ نہیں ہوگا منظم طریقے سے مرغبانی کرنے اور کامیابی کے لیے اس طرح کے پہلوں کو لازمی مدد نظر رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا مثال ہے آپ کے پاس جتنے بھی جاندار ہیں زندگی کے جس بھی مرخلے میں ہیں آپ انہیں یومیا دس گرام فی پرندہ کے حساب سے غزا دیتے ہیں اگلے دن گیارہ یا بارہ گرام فی جاندار کے حساب سے خوراک دیتے ہیں یہ فیڈ شام تک ختم نہیں ہوتی تو بکیہ غزا برطن سے باہر نکال کر آپ باقاعدہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آج کے دن فلاک نے ساڑھے دس یا گیارہ یا ساڑھے گیارہ گرام خوراک کھائی ہے چاہے اس کی وجہ گرمی کا تناؤ ہے کوئی آرزہ ہے یا غزا کے مایار میں کمی بیشی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اگر گرمی کے تناؤ کے باعث چکنز نے کام فیڈ کھائی ہے تو رات کو اضافی روشنی دے کر خوراک کھلائیں یا اگلے دن مکرہ وقت سے پہلے ہی قدرے تھنڈے اوقات میں خوراک کھلائیں جس بھی برڈ سیٹ اپ پہ غزا کی گرامز میں اور پانی کی ایمل یعنی میلی لیٹر میں کیلکولیشن رکھی جاتی ہے وہاں پہ موجود جانداروں کا ہفتہ وار بہتر جسمانی وزن اور اچھی یونیفارمٹی کا حصول قدرے آسان رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ یا دو سے تین دنوں کے وقفہ کے بعد غزا فی پرندہ میں اضافہ کریں پھر وہاں پہ لاکر ایڈجیسٹ کریں جہاں فلاک کی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوں اور کارکردگی بھی بہتر رہے چاہے نوے گرام فی پرندہ پہ پچانوے گرام سو ایک سو پانچ ایک سو دس یا روزانہ کی بنیاد پہ ایک سو پاندرہ گرام فی جاندار کے حساب سے غزا کھلائیں لیکن پولٹری برڈز کی نسل اور ان کے جسمانی وزن کے این مطابق ان کی غزائی ضروریات پوری ہونی چاہیے تاکہ ان کے اجسام میں غزائیت کی کمی نہ ہو اور موسم گرمہ میں بھی آپ کے لیے آپ کا قیمتی افلاق منافع بخش رہے گرمیوں میں جانداروں کو ملٹی وائٹمانز بہار سے نجات دلوانے والا سیرپ الیکٹرولائٹس او آر ایس وائٹمانز سی اور کوت بش گریلو مرکبات اجناس سبزہ جات وغیرہ مہویا کریں موسم گرمہ میں پرندوں کو طاقت مہویا کرنے اور انہیں صحت مد رکھنے کے لیے مناسب غزا کی فرامی انتہائی ضروری ہے ایسی خوراک جو پولٹری برڈز کو درکار ضروری غزائی اجزاء بھی فرام کرے اور انہیں گرمی کی شدت کے دورانیاں میں ٹھنڈا رکھنے کے ساتھ ساتھ خوش بھی رکھے گرم موسم میں جانداروں کی اچھی جسمانی صحت برقرار رکھنے زیادہ سے زیادہ مقدار میں انڈے لینے اور چیکنز کا جسمانی ٹمپریچر بہار رکھنے کے سلسلے میں ان کی غزا میں پروٹین، فیٹ، کاربو ہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اور درکار دیگر غزائی اجزاء کا مناسب توازن ضروری ہے بہترین حکمت عملی یہ رہتی ہے کہ متوازن خوراک مہیا کی جائے بطور متبادل پروٹین کی فرامی کے لیے دودھ فیٹ کے لیے آئل کاربو ہائیڈریٹ کے لیے روٹی جسم میں پانی کی مقدار پوری رکھنے کے لیے تربوز یا ہما وقت صاف تازہ پانی یا غزائیت نیوٹریشن سے بھر پور کوت بش غزا مہیا کرنے کے لیے پتے دار سبزی جیسا کہ پالک وغیرہ استعمال کروائیں پرندو کے تمام جسمانی ازا کے بہتر کام کرنے کے لیے پروٹین کی دستیابی انتہائی اہم ہے لیکن گرمیوں میں پروٹین حضم کرنے کے دوران جسم میں پیدا ہونے والی اضافی خرارت پریشانی کا باعث ہے اور اگر رہاشگاہ گرم ہونے لگے ماحول پرسکون نہ رہے تو جاندار غزا بھی کم کھائیں گے جس سے جسم کو درکار مقدار میں پروٹین دستیاب نہیں ہوگی جس کا نتیجہ جسمانی صحت کی خرابی کام پیداوار اور کمزور مدافعی نظام کی صورت میں سامنے آئے گا ایسے تمام اہم پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی تدبیر ایسی حکمت عملی تشکیل دینا ضروری ہے جس کے تحت گرمیوں میں پروٹین کو حضم کرنے کے دوران جسم میں پیدا ہونے والی اضافی خرارت کو جاندار پہ آسانی برداشت بھی کر سکیں اور فلاک پروٹین جیسے اہم غزائی جز کی کمی کبی شکار نہ ہو اس لسلے میں چند تجاوی شیر کی جا رہی ہیں جب محولیاتی درجہ حرارت قدرے کم ہو تب خوراک دیں یعنی صبح یا شام کے اوقات میں تاکہ جاندار گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے سے پہلے ہی درکار مقدار میں سولہ سے اٹھارہ فصد پروٹین جزوے بدن بنا لیں یا پھر میڈ نائٹ سنیکس یعنی رات کو اضافی روشنی دے کر پولٹری برڈز کو غزائی کھلائیں یا پروٹین کا جو بھی اضافی ذریعہ مہیا ہے اسے شام کے اوقات میں دیں اگر آپ پولٹری برڈز کو وہ والی متوازن خوراک نہیں دیتے جس میں مناسب توازن سے پروٹین شامل ہوتی ہے تو گھرے لو پوانے پر رکھے چکنز کو پلانٹ بیسٹ پروٹین مہیا کریں پٹھیوں کو سترہ سے اٹھارہ فصد پروٹین والی انڈے دینے والی مرگیوں کو سولہ فصد پروٹین والی جبکہ بڑی مرگیوں کو لگ بگ بیس فصد پروٹین والی غزہ درکار ہوتی ہے تاکہ پٹھیوں کا وزن چل دی آئے جسمانی بناوٹ بھی اچھی ہو جوان مرگیاں بھرپور مقدار میں انڈے دیں اور پوری مرگیاں انڈو کی پیداوار کو مستحقیم رکھنے کے ساتھ ساتھ مدافتی نظام کی مضبوطی کو بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گرمیوں میں انڈو کی اچھی پیداوار کے حصول کا تعلق پٹھیوں کی بہترنے کے اداشت اور میاری غزہ کے ساتھ بھی ہے جو چاہے گھریلو متوازن خوراک ہو یا کمرشل تیار شدہ تیار شدہ خوراک میں مرگیوں کی جسمانی ضروریات کے این مطابق وائٹامنز مادنیات طاقت پروٹین اور دیگر ضروری غزہی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ پولٹری برڈز کی اچھی جسمانی صحیحت مدافتی نظام کی مضبوطی زردی سفیدی چھلکا بنانے اور انڈے کی شکل میں جسم سے باہر نکالنے کے لیے اہم ہوتے ہیں لہٰذا اگر گھریلو غزہیں دیں تو ان میں بھی کوت بش اجزاء لازمی شامل ہونے چاہیے تاکہ کام پیداوار جیسا مسئلہ درپیش نہ ہو شیئر کرتا چلو کہ مرگیوں کو پروٹین سے بھرپور ورمز کیڑے کھلانا انسیکٹس میگٹس دینا انڈے کھلانا انڈے کی چھلکے سبزہ دینا یا کوت بش گھریلو اجناس دینے سے کسی حد تک ہم جانداروں کی غزائی ضروریات تو پوری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایشیا اتنی مقدار میں طاقت فراہم نہیں کرتی کہ مرگی روزانہ انڈا دے لہٰذا یا تو غزائیت سے بھرپور تیار شدہ خوراک دیں یا گھریلو اجناس کا متوازن مرکب بنا کر دیں اور اس سلسلے میں اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں یا پھر تین حصے تیار شدہ متوازن حوراک دیں اور ایک حصہ دیگر غزائیں جو آسانی سے گھریلو پمانے پہ یا تقریبا مفتم ہویا ہو جاتی ہیں تاکہ کمرشل حوراک کے احراجات بھی کنٹرول میں رہیں اور انڈو کی بھی اچھی پیداوار حاصل ہو گرمیوں میں برڈز کے جسام میں کیڑو کی نشنما کو سمجھنا جسم میں تفیلیوں کی وجہ سے ظاہری علامات روک تھام کا علم رکھنا اور فوراں علاج کے لیے بندوبست کیے رکھنا نہائیت ہی بہترین حکمت عملی ہے کیونکہ گھروں میں پالے جانے والے پرندوں یا کمرشل پولٹری برڈز کی دن بہ دن صحت کی خرابی کمزوری اور سوکڑا کی ایک بڑی وجہ کرم ہیں لہٰذا اپنے پاس کوئی نہ کوئی موثر کرم کش دوا پیش کی میں اثر رکھیں جسے بوقت ضرورت استعمال کروا کے فلاک کو موزر صحت کرموں سے نجات دلوائی جا سکے کیونکہ اگر وامز کرموں کو ابتدائی مراحل میں ہی جسم سے باہر نہ نکالا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نشانمہ تیز ہوتی جائے گی یہ اس قدر میچور بھالک ہو جائیں گے کہ انہیں اچھے سے اچھے ڈیورمر کی مدد سے بھی جسم سے باہر نکالنا قدرے مشکل ہو جائے گا روزانہ کی بنیاد پہ یا کم و بیش ہفتہ وار برڈ سیٹ اپ کی صفائی سترائی کریں جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن اور بائی سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاق کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سمجھو تانا کریں آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ